اسلام علیکم جی قرامت فونڈیشن کے پلیڈ فارم سے کاش و مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں اس ورکر قائد ایڈوکیشنل کمپلیکس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ان کے سی ای او حافظ خالد محمود سہر صاحب آج ہم ان سے جانے گئے ان کی کامیابی کے راز کیسے انہوں نے اتنا بڑا دارہ ڈیویلو کیا اسلام علیکم سرمانے کیسے ہیں آپ سب سے بہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے دیا ہے پہلے ہمیں اپنی تعلیم کے بارے میں تھوڑا مرسل ساتھ تعرف کروائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سکولنگ جو ہے وہ افتادائق سکولنگ تو میری گورنمنٹ ہائی سکول خود کی ہے پھر اس کے بعد وہ میں نے پرانی پاک کفز کیا حضرتہ سے درستر کران سے میڈل جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول شادرہ سے اور ہائی بھی وہیں سے دیا پھر میں نے سیول نائس کالج سے جا وہ انٹر کیا اور الحمدللہ آئی واسٹاپر آور دیا کومنٹ نے مجھے جا وہ اس پالشپ جا ہم تب دیا پھر اس کے بعد بہت دن زکریل یونیورسٹی سے بی ای سی کمپیوڈر انجینئنر کی اس کے بعد ویچل یونیورسٹی سے ایم بی اے ان ایچ آر کیا اور اب پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جا وہ لان کیا ہے اب یہ بیگم کورٹ اور شادرہ کے ایریا میں آپ کا ادارہ کافی بڑا ادارہ ہے تو یہ ادارے کی کام کیسے یہ آئیڈیا آیا کیسے یہ خیال آیا کہ یہاں پہ ادارہ ہوگا اور اس ادارے کا نام قائد ایڈوکیشنل کمپلیکس ہوگا اور وہ پھر ایک دن ایسے نام پیدا کرے گا تعلیم سے وہ بس کی شروع سے تھی کیونکہ فادر کیچر تھے اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے وہ میننجمنٹ اور لیڈرشپ وہ شکتیت مڈالی دی میں نے right from my early age کرکٹ میں کھیلتا تھا اور میں نے کرکٹ تیل یونیوستی از ایک کپٹن اس کے بعد میں نے بیڈمنٹن میں اپنا چیمپین صاحب نرافصل کا ٹیبل ٹینس میں چیمپین صاحب تو یہ چیز لیڈرشپ اور مینجمنٹ یہ تھی ایڈوکیشن سے وابستگی والد صاحب کی طرف سے تو تیسنگ کیونکہ وہ بزارتے خود بائی پروٹیشن ٹیچر سے تو یہ چیز شکتیت میں تھی پھر انسٹیٹوشن اپنی یونیوستی سکری ہوکے والد صاحب نے سٹارٹ کیا بٹ ہی ڈائیڈ انفارچنیٹل ان روڈ ایک پرنٹ میں ان کی سید پہ آ گیا تو الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات نے کرم کیا اور یہ بیڈین یہ ایکسپوریر اس وقت بھی تھا اس کی سٹرنس اس وقت موجود تھی تو بس یہ ہے کہ اس وقت سے لگے رہے ہیں سلسل کلیریٹی تھی اور اس دیز پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ دیر بل بی اڈے کہ جب یہ ہے اس خواب کو پایا تکمیل تک یہ پہنچے گا اور تعبیر بھی حاصل کرے گا اور کسی بھی دن میرے اس خواب نے یا میرے اس جنود نے میرے پیشن نے دیا وہ میری نہ تو انرجی کم ہونے دی نہ میری خواب کی کلیریٹی کو کم ہونے دیا نہ مجھے تھکنے دیا نہ پریشان ہونے دیا بلکہ ہمیشہ میرے اس اپنے خواب کے اوپر یقین نے مجھے شوق جذبہ جنود ہر نئے چرتے صورت کے ساتھ وہ تازہ کیا ماشاءاللہ یہ اللہ پاک یہ جذبہ ہے سلامت رکھیں کوئی دو کی فیکٹر بتا دیں وہ جذبہ کیسے روز پروان چڑ جاتا ہے روز یقین یہ دو چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ اگر آپ کے ساتھ کیا آج اداروں کی اتنی ساری لائنے لگی میں آپ دیکھتے ہیں آپ ایک استاد کے ساتھ ساتھ آپ نے لابی کیا تو یہ کیسے سارا مینج کیا اتنا سارا الحمدللہ میں نے ایم بی اے کی تب کیا جب میں مینجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ پر اس کے لابی اس کے ساتھ تکی ہے تو یہ ساری چیزیں ایکشلی آپ کے ٹائم مینجمنٹ کا حصہ ہیں کہ آپ ہر اپنے ٹاسک کو اس کے ٹائم لائن کے ساتھ کنفائن کر لیں تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک کی وقت میں پرلل ورکنگ پہ سو الحمدللہ میں نے یہ آرٹ بڑی ارلی ایس میں سیکھ لیا کہ کس طرح سے کس طرح کنفائن کر رہا اسی لیے میں تعلیم کو بھی جاری رکھتا ہوں اور انسپیوٹیشن کو بھی ساتھ لے جل سکتا ہوں ایک term ہم mostly use mad make a difference ہم نے کوشش کیا کہ ایک difference ہے اور اس difference میں سب سے اہم تیز جو ہمارا basic factor ہے وہ ہے بچے کے future بچے کی تعلیم وازن کی آنکھوں میں سجے ہوئے خواب اور بچے کی قدر کو جانا جائے اور ان کو اس طرح سے deliver کیا جائے جس طرح اس کا right بنتا ہے یہ ہماری basic philosophy ہے اور شاید یہی وجہ ہے اللہ کی ذات نے جائے و سرم کیا آپ کی نظر میں تعلیم کی تاریخ کیا ہے کیا کہتے ہیں تعلیم کے حوالے کیونکہ ایک بات ہوتی ہے اداروں میں ہم بھی وزٹ کرتے ہیں تو کئی فقدان بلتے ہیں یا تو بچہ نمبر میں بہت آگے ہوتا ہے تربیت میں پیچھے رہ جاتا ہے اگر وہ تربیت میں آگے ہوتا ہے تو نمبر میں پیچھے رہ جاتا ہے تعلیم کے حوالے تعلیم تعلیم یہ تریننگ آف مائنڈ ہے تریننگ آف ٹائم ٹیبل ہے تریننگ آف سکیجول ہے آپ لوگ کے اٹھنے بیٹھنے کی ٹریننگ ہے ملنے جلنے کی ٹریننگ ہے ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کی ٹریننگ ہے ٹارگٹ تک ابروج کی طرح سے کرنا ہے یہ اسی کی ٹریننگ ہے آپ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے بعد اس کی طرف کتنی سپیٹ سے کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کتنے جنون کتنے پیشن کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے یہ تریننگ ہے آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہوئے آپ کتنی پولیٹیکل سپورٹ اپنے کیا جائے تو پھر اس کا کوئی مائدہ جائے نہیں آپ کا عدارہ ہر سال پوزیشن لیتا ہے کسی وجہ کیا ہے اس میں فوکس مین چیز فوکس کہ ان کی فیکٹرز پر فوکس کیا جائے جن کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کے طرف جاتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو study of different institution اکاونٹیبیلیٹی کیونکہ آپ نے جو چیز لانچ کی ہے جو چیز اپنے سوچی ہے وہ کس حد تک کس تک ہو پا رہی ہے چوتھی چیز ہے اس میں کہ آپ اس کے pros and cons کو کسی دیکھ رہے ہیں اگر کسی وقت آپ کی ڈائریکشن غلط ہے کیا اپنے کھڑھے میں یہ سمجھتا ہوں خاص بات بہت اچھے نمبر آپ کی بڑی محنت فوکس کنسنٹیشن سے آت لیکن position یہ خصوصا اور وہی سوچ خیال خواب آپ کے ذہن میں ڈالنے والا ہوتا ہے position کا شوق تو ہر institution کے ڈائریکٹر کو ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے شوق برننگ ڈیزائر کا ہونا ضروری ہے خلط پر ازاد آپ کے فارم کو تقریب دیتی ہے انشاءاللہ آپ کے ادارے میں اتنی ساری تعداد ہے بچوں کی اور دری سی بات ہے کہ ٹیچرز بھی تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو سارے ٹیچرز کی مینجمنٹ بغیرہ کیسے ہو باتی ہے اور کیا ٹیچرز کی بقاعدہ کوئی ٹیچرز بغیرہ ہوتی ہے کہ ساری مینج کرتے ہیں سارے معاملات ہوگئے آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ادارہ اتنے اچھی انداز سے چل رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ٹریننگ والا فیکٹر بھی موجود لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنے ٹاسٹ اور اپنی ٹیم کے کلسٹرز بنائے ہوگئے ہیں ان کلسٹرز میں پھر ہیڈز ہیں جن کو رکینٹلی والد کیا جب ہے اور اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ آپ کو رائیٹ پلیس کے لیے رائیٹ پرسن چوز کرنا ہے اگر آپ رائیٹ پلیس پر رائیٹ پرسن کو چوز کرتے ہیں تو تھوڑی جہای پاور لگا کے بہت زیادہ جہای پاور سکتے ہیں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں میرا فوکس ہمیشہ اسی جیسی ہوتا ہے رائیٹ پلیس پر رائیٹ پرسن آئے ساکہ تھوڑی اپرسن پاور دیو آگے کہاں تک لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ میرا بین اٹلیس نیشن وائیڈ ہے اور ٹونٹی ٹونٹی میں ہم مقاعدہ اس کی اسپینشن پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں گے اور وہ اسپینشن لاہور سے ہی سٹارٹ ہوتی ہم پہلے سال میں تین کیمپسی انشاءاللہ ٹارگٹ کی ہیں جو ہم لاہور نمبر دو اس کی فانڈیشن کے لیے دیگر جو ورکنگ ہے اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور مقلق ایریا سے ہے وزر کیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے وہی بات رائیٹ پرسن سے ہے وہ ان کو دیکھا جا رہے ہیں ابھی سے ان کی جوز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے الیدا جاتے ہیں خود سے دیکھنا اس کو چلانا کس طرح سے وہ لوگ جائے کون کونسی پرابلم لیٹر ہونے آسکتی ہیں ان کو ابھی سے اسی ملیے ٹریننگ کیا جا رہے ہیں سر آپ کی سارے کاموں کے پیچھے انسپائریشن کیا رہے ہیں بتانا جائیں کیا میری انسپائریشن ایکشلی کہ ہم میکسیمم لوگوں کو ایڈوکیشن کے اندر منٹلی ٹریننگ دے کے ان کو لائف کے اندر فیسیلیٹیٹ کرسکیں کہ وہ اپنی لائف کو خوبصورت بنا سکیں بہتر بنا سکیں پروسپیرس بنا سکیں اور دوسروں کے لیے یوزفل دوسروں کے لیے فروٹ یہ سب سے بڑی انسپیریشن ماشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں انشاءاللہ مقید رہیں گی باقی لوگوں پیغام آپ بھی سنیں اور اپنے باقی لوگوں کو بھی سنائیں دوبارہ ہم آذر ہوں گے اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور جاتے جاتے سر نے بڑی خوبصورت بات بھی کہی ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایک بات فرماتا ہے کہ خدا کے آشد